سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام ناظرین جرمیم کے بارے میں آج آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دے دیں کہ یہاں پہ جو سول آمٹ ہے جو کسٹم کا ادارہ ہے وہ مختلف جگہ پہ چھاپے لگایا ہے پچھلے دنوں بھی ایک ایسا آپریشن کیا گیا جس میں دو سو ساٹھ کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان میں اکثریت جو ہے وہ غیر ملکیوں کی ہے مختلف ممالک کے وہ لوگ ہیں اب ان کو گرفتار کیوں کیا گیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جناب بغیر پیپروں کے جسے شمار ساربائٹ کہتے ہیں بلیک ورک کر رہے تھے اور ریجسٹر نے کیا ہوتا اور ان کو گرفتار کر کے پھر ان کی چھانبین کی گئی اس کے لیے کافی بڑی جو فورس تھی وہ استعمال کی گئی اور ایک ہی وقت میں مختلف جگہ پہ یہ چھاپے لگائے گئے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے یہاں پہ خاص کا جرمی کی اگر بات کرے تو لوگ بینیفٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں جسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برگا گلٹ وہ بھی لے رہے ہیں اور ساتھ چوری کام کر لیں گھر کا کرایا ہے وہ بھی سوسیال آمد دے رہی ہے یا وہی جوب سینٹر دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ جناب چوری کام کر کے اپنے سسٹم کو چلاتی جب جوب سینٹر ان کو کام پہ بھی بھیجتا ہے تو وہ کہتے جی ہم وہ کام ہمیں ملا نہیں اگر جوب سینٹر یہ کہتا ہے کہ آپ خود کام ڈون لو تو وہاں میں بھی یہی ریپورٹ دی جاتی ہے کہ نئی جناب کوئی ہمیں کام نہیں ملا اور پھر جب شوار سا آر بیٹ ملتا ہے بغیر پیپروں کے کام مل جاتا ہے تو پھر وہاں پہ ریجسٹر نہیں کرواتے ہیں اس پر اب جرمنی میں بڑے ہائی لیبل پہ چھاپے ماننے شروع کیے جو ٹیکسی ڈرائیبر ہیں وہاں بھی سولام کسی طرح کے چھاپے لگا کر لوگ سے چھانبین کا پروگرام بنا چکی ہے اور چھاپے پڑھ بھی رہے ہیں اب لوگ کی سوچ یہ ہے یہاں پہ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کام کریں گے تو ہماری جو انکم میں دوہزار یورو ہے یا پچیس سو یورو ہے تو اس سے ہم سارے اخراجات کر کے تو اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں جو اپنے ذاتی خزانے میں جمع کرنے ہوتے وہ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے جناب اور راستہ یہ ڈونڈائے جاتا ہے کہ جو قرائے گھر کا ہے وہ سوشیل ڈالے دیں برگا گلٹ آلے دیں جاب سینٹر دیں اور باقی کا ہم بار و بار لہر پروگرام رکھیں یہاں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو پیپر کم بروا کے کام کرتے ہیں باقی ادھر سے کھائیتے ہیں اور جب بھی ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر اس طرح کے بے شمار کیس ہمارے سامنے بھی آتے رہتے ہیں لوگ ملتے بھی رہتے ہیں اور پھر کوئی کہہ رہا ہے جناب میں ماشاءاللہ تین عمرے کر رہا ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں چار عمرے کر رہا ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں پانچ عمرے کر رہا ہوں تو یہ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے میند کے ذریعے اپنا پیسہ کمانے کی عادت ڈالیں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اگر آپ کے یہ ذہن میں ہے کہ جناب یہ جو گھر کا کرایا ہے یہ گورنمنٹ نے دینا ہے مگر رہا تو آپ نہیں ہے وہاں میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کسی کے ساتھ ترجمے کے لئے گیا پرانی بات ہے ڈال میچر کے طور پر تو وہ پوچھنے لگی جہاں سے نیشنلٹی لیتے تھے آفس میں تو وہ کہنے لگی کہ یہ سوسیال علفے لیتے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ نہیں نہیں ہم سوسیال علفے نہیں لیتے تو جب اس نے پیپر نکال لے خاتون نے تو وہ کہتی ہے یہ تو گھر کا پورا کرایا ہے ان کا جو ہے وہ مالک مکان کو جاتا ہے تو وہ کہہ لے کہ ہمیں تو نہیں آتا وہ تو ٹریکٹ مالک مکان کو جاتا ہے تو ہم تو سوسیال علفے نہیں لے رہے تو اس طرح ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود ہی کیا میں اب اس میں کہوں کہ اپنی لائن سیدھی کرنے کے لیے خود ہی اس کو جناب اچھے طریقے سے پیش کر لیتے ہیں آفیس آلے اس کو مانے یا نہ مانے پھر وہ خاتون بھی ہنس پڑی اور اس نے کہا کہ یہ نہیں یہ تو مقیدہ طور پر بینیفیٹ لے رہے ہیں تو سوال یہ ہے یہاں پہ کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں آپ نے یہ کرایا جو ہے وہ دینا کما کے یہ کوئی بینیفیٹ ڈالو کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ نے جناب چوری کام کرنا ہے اس سے اپنا سسٹم چلانا ہے اس میں کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے میں گائی ہے سب کچھ ہے مگر دیانہ تاری کا کوئی اس میں مجھے ایسا پہلو نظر نہیں آ رہا ہے جس کے بارے میں میں آپ کا ہوتا ہوں تو جناب اب ہشارے جو لوگ بھی جوب سینٹر کے پلے پڑے ہوئے ہیں جرمی میں خاص کر اگر وہ چیک ہو جاتے ہیں جو آرویٹ گیبا ہے جس نے چوری کام پر رکھا ہوا ہے جو آنر ہے اس کو بھی جرمانا اور جو بندہ کام کرنا اس کو بھی جرمانا اس میں زیادہ اس یورپ کے لوگ جو ہیں وہ بکڑے گئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسی بھی ہیں لیکن اس یورپ کے زیادہ ہیں بڑے لوگ جو ہیں البانیا سے آتے ہیں تین مہینے کی انٹری لگوا کے یہاں پہ وہ تین مہینے یہاں پہ کیونکہ ان کو انٹری ہے وہ یہاں چوری کام شام کر کے تین مہینے بعد پھر اگدہ ملک چھوڑا پھر واپس چلے گئے پھر آگے اور اس طرح وہ اپنا سلسلہ چلاتے ہیں تو یہ اب سول آرمٹ کے ساتھ اور بھی ادارے ہوتے ہیں پولیس بھی ہوتی ہے جوب سینٹر کے لوگ بھی ہوتے ہیں سارے ہوتے ہیں وہ اسی وقت چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے سلسلہ چلا رہا ہے کہاں سے اس کو انکم آ رہی ہے جوب سینٹر سے آ رہی ہے یا یہ کام کر رہا ہے کہاں سے اس کی آمدن ہے تو آج کال ہر چیز جو ہے وہ فوری طور پر چیک ہو جاتی ہے اگر وہ لیک بھی لیں تو بعد میں بھی آپ کو اس کی طلاع بھی دی جاتی ہے اور عدالت کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے جرمانے کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے ہر چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے جو لوگ خیال کر جرمی میں رہتے ہیں یہاں پہ پولیس نے کافی سختی کر دی ہے اور جو کوئی غیر قانون نہیں جس کے کئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کے وہاں بیزے بیزے نہیں یہاں کے اگر وہ بھی پکڑے جائیں تو ان کو بھی ان کے موالک میں محبس جو آیا جاتا اور جس نے کام پہ رکھا تھا اس کا اور بھی سخت جرمانہ اس کے لئے پڑتا ہے کہ آپ نے اس کا تو پاسورڈ بھی چیک نہیں کیا اس کا آئی ڈی کارڈ بھی چیک نہیں کیا اور کام پہ رکھ لیا ہے اس میں باوشٹرے لے کا جو بیلڈک کا کام ہے وہ بھی ہے وہاں پہ بھی چھاپے پڑے ہیں ریسٹرینڈ ہیں وہاں پہ پڑے ہیں ٹیکسی سٹینڈ ہیں وہاں پہ پڑے ہیں اور کئی ایسی جگہ ہیں جہاں کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہاں پہ وہ پہنچ سکتے ہیں سو لام ڈالے وہاں پہ بھی وہ پہنچے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ شکایت ہوتی ہے ان کے سیول بندے جو ہیں وہ خود ہی دیکھتے رہتے ہیں اور خود ہی وہ ہر چیز چیک کرتے رہتے ہیں پھر میں رہا جہاں یاد ہے کہ کئی ایسی شکایتیں بھی ہمارے پاس ہیں کہ ایک بندہ ریسٹرینڈ میں آیا وہ کھانا کھاتا رہا دیکھتا رہا پھر ایک دن شاپا لگا اور وہ پورا گیرے میں لے لیتے ہیں ریسٹرینڈ آپ کھڑکی سے باہر نہیں باگ سکتے کہیں سے بھی نہیں جا سکتے وہ پکڑ کے آپ کی انفرمیشن جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کیا کا کام کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں تو یہاں بھی چاہے پہلا دن ہو چاہے دوسرا دن ہو جرمی میں پروبے سائٹ بھی ہو لے کر ریسٹریشن کرانی بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے یہ جو آپریشن انہوں نے کیا ہے دوستو کتنے لوگ میں نے آپ کو بتائیں یہ جناب اب اگر ان پر جرمانے لگائے جائیں گے پھر جو مالک ہیں ان پر لگائے جائیں گے تو اسے شاید کچھ فرق پڑ جائیں لوگ ڈر جائیں خوف کی فضاء ہوتی ہے مگر لالچ ایک ایسی چیز ہے جب آپ کو سستی لیور ملتی ہے تو پھر آپ کہہ دیتے ہیں چلو یار یہ سستہ میرا یا ملنی جناب بندہ ہوئی اور وہ کہتا ہے جناب میں نے اس طرح کرنا ہے تو مالک جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب میرا کام نہ روکی جائے اور کسی نے کسی طرح مگرہ کام چلتا رہے وہ کہتا ہے جناب آج ہو کوئی پراؤل بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مبارک صاحب آپ پروگراموں میں اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں ترین بھی کرتے ہیں مگر ایک دو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جناب کوئی اچھی خبر دیا کریں لیکن جب آپ اچھے کام کریں گے تو خبر بھی اچھی ہوگی جب کام اچھے نہیں ہوں گے تو خبر میں ہم کہاں سے اچھی لے کی آئیں گے ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو انفرمیشن دینا تاکہ ضروری نہیں آپ اس کام میں ملوث ہونے کہ آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں کسی کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے مشکل پیدا کرے گا آپ کے لئے یا خود بھی آپ اگر کہیں پہ گلتی کر رہے ہیں تو آپ سبق سیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں جڑے لیں مارسا